اسلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنے انفینیکس ٹیکنو یا کسی بھی فون پہ جو فون ماسٹر کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کی سارے فنکشنز آج میں آپ کو بتاؤں گا تو میں نے ایک ویڈیو بنا co جس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے اس طریقے سے انفینکس میں جو فون ماسٹر ہوتا ہے یہ ٹیکنو میں جو فون ماسٹر ہوتا ہے اس کی بیسٹ جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کل لنک جو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیا ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تو ہم اوپن کر لیتے ہیں فون ماسٹر کو جب آپ فون ماسٹر کو پہلی دفعہ اوپن کریں گے تو آپ کو ایسی سکرین شو ہوگی تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فون ماسٹر کو پراپرلی کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فون ماسٹر لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے میموری یوز اور سٹوری یوز میموری بیسکلی آپ کے فون کی رحم ہوتی ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ 47% آپ کے فون کی رحم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے اور 28% جو آپ کے فون کی انٹرنل میموری ہے وہ یوز ہو رہی ہے تو اوپر یہ آئیکن سا نظر آ رہا ہے ٹاپ رائٹ کارنر میں اس میں آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایکس شیئر جو اپ انفینکس کی اپلیکیشن ہے وہاں پہ آپ کو لے جائے گا اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنی فائلز کو وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جنگ فائل کلینر آ جاتا ہے جس میں آپ کو بہت ساری جو ہے وہ جنگ فائل جو ہے وہ کلین کرنے کو مل جاتی ہیں اسے آپ کی موبائل کی انٹرنل میموری جو ہے وہ فری ہوتی ہے اس میں ریزیویل جنگ آ جاتا ہے جو اپس جب یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو پیدا کرتی ہیں یعنی کہ ان کے جو لاغ فائلز وغیرہ ہوتی ہیں ایڈ جنگ آ جاتا ہے جو ایڈ آپ کو سرب کیا جاتے ہیں ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساف کرنے ہیں تو آگے کیش جنگ آ جاتا ہے جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو اپلیکیشن یہ کرتی ہے کہ وہ جو چیزیں اس کو پری لوڈ کر کے رکھ لیتی ہے اس کو کیش بولتے ہیں کہ جب آپ دوسری دفعہ وہی اپلیکیشن اپن کریں گے تو اگر آپ نے وہی چیزیں دیکھنی ہے تو وہ پہلے سے لوڈ ہوں گی اپلیکیشن کو دوبارہ لوڈ نہیں کرنی پڑیں گے تو اس کو کیچ بولتے ہیں تو اس کا جو جنگ ہوتے ہوئے بہت سارا ہوتا ہے اگر آپ ایک اپلیکیشن کو بہت دفعہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بہت سارا کیچ ہے کہ وہ سٹور ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یہاں سے کلیر کرسکتے ہیں اس کے علاوہ تو اپکی از وہ فائلز ہوتی ہیں جو کہ آپ سائیڈ لوڈ کرتے ہیں گوگل پلے سٹور سے علاوہ اگر آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ اپکی کے فارم میں ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کے موبائل میں پڑی ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے کلین ہو جاتی ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کلین کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے موبائل کی جو انٹرنل میمیری ہے وہ تھوڑی سی فری ہو جائے گی اب ہم چلتے ہیں سی پی او کولر کی طرف سی پی او کولر جو ہوتا ہے آپ کے موبائل کے پروسیسز چال رہے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ فر اگزمپل آپ نے کوئی اپلیکشن یوز کیا کرتے ہیں بیک گراؤنڈ میں چلتی ہیں جسے آپ کا پروسیسر اور جو ہے ریم یوز ہوتی ہے جسے آپ کا موبائل ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ان پروسیسز کو پیچھے سے بند کر دیتا ہے جس کی مدد سے جو آپ کا موبائل ہے وہ تھوڑا کولڈاون ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ساری اپلیکشن شو کر رہا ہے اگر آپ کولڈاون پہ کلک کریں گے تو وہ پیچھے سے کلوز ہو جائیں گے آگے آجاتا ہے فون بوسٹ تو فون بوسٹ بیسکلی آپ کی ریم کو کلیر کر دیتا ہے آپ کی ریم میں جو جو اپلیکشن چل رہی ہوتی ہیں ان کو کلوز کر دیتا ہے جیسے آپ کی ریم جو ہے فری ہو جاتی ہے آپ کو تھوڑا سا ایسے لگتا ہے آپ کا موبائل ہے وہ فاسٹ ہو گیا تو اس میں ساری وہ اپلیکشنز آ رہی ہیں جو کہ آپ کی ریم میں اس ٹائم پہ موجود ہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ بوسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ جو بیک گراؤنڈ سے کلیر ہو جائیں گے اور آپ کا موبائل جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا انٹی وائرس میں یہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جو انٹی وائرس ہے آپ کے موبائل کے اندر کون کونسی اپلیکشن انسٹالڈ ہے تو ان میں کوئی ایسی اپلیکشن نہیں ہے جو کہ آپ کے موبائل میں وائرس کا سبب بن سکتی ہے تو یہ ساری سکین کرتا ہے اور آپ کو سجیشن دیتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل پرون ٹو وائرس ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے پاور سیونگ تو ہم اگر پاور سیونگ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو شو کرواتا ہے کہ جو جو اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کی بیٹری کو زیادہ کنزیوم کر رہی ہیں تو اگر آپ ان کو کلوز کر دیں گے تو آپ کی بیٹری جو ہے وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ نکال جائے گی تو یہاں پہ وہ ساری اپلیکیشنز آپ کو شو ہو رہی ہیں تو اگر آپ یہاں سے کسی اپلیکیشن کو بند کرنا جاتے ہیں اس کو مار کر کے نیچے ایکسٹینڈ بیٹری لائف کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی بیٹری لائف جا ہے وہ تھوڑی بہت ایکسٹینڈ ہو جائے گی آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس کلین وٹس ایپ تو کلین وٹس ایپ کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی وٹس ایپ کو سکین کرتا ہے اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہے تو اس کو اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی اوپشن مل جاتی ہے ان کو آپ سیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیک اپ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ میسج کے سارے بیک اپ موجود ہیں تو اگر آپ ان کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان کو مار کر کے کلین کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آڈیوز ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز اور پکچرز میں آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں نیچے آ جائیں تو آپ کو فوٹوز ویڈیو ٹرانسفر جو ہے وہ مل جاتی ہے وہ پھر آپ کو دوبارہ ایکس شیئر کی طرف لے جائے گا جس کا بارے میں آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ انفینکس کی فائل شیئرنگ سارویس ہے جو کہ انفینکس اور ٹیکنو کے فون کے اوپر یوز کی جاتی ہے اب ڈیٹا منیجر میں جاتے ہیں تو جب آپ ڈیٹا منیجر پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے دو پرمیشن مانگے گا ایک فون اکسس کی اور ایک یوزیج اکسس کی فون اکسس کا یہ Mطلب ہے کہ آپ کے فون کی ساری ایکٹی ویٹیز یہ نوڈ کرے گا اور یوزیج اکسس یہ کہ اپلیکیشن میں آپ کے عاوز کی میں آج کار رہے ہیں اس کی جو ایکٹی ویٹی ہے وہو بھی اپنے پاس رکھے گا تو اب میں اس کو allow کر دیتا ہوں جب آپ اس کو یہاں پر allow کریں گے تو یہ آپ کو каче پر allow کریں گے تو یہاں سے آپ کی فون کے بارے میں پوچھے گا تو اس کو اللہ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون کونسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا ڈیٹا یوز کر رہی ہیں اور اگر آپ ڈیٹا پلان رکھنا چاہتے ہیں کہ نیل لیمٹ ہے اس کے بعد آپ کا جو موبائل نیٹ ورک ہے اس کا ڈیٹا بند ہو جائے تو وہ بھی آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپر تین ڈاٹ شو ہو رہے ہیں جہاں پہ آپ اگر اگر نیٹ ورک سپیڈ اپنے سٹیٹس پاسٹ میں شو کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایسے کر سکتے ہیں تو جو آپ کی نیٹ ورک کی سپیڈ ہے وہ اوپر سٹیٹس بار میں شو ہونے شروع ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ جو نیٹ ورک کی سپیڈ اس کو شو بھی کروا سکتے ہیں ڈیٹا منیجر میں آپ یہی چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ایک اپلیکشن کا ڈیٹا وغیرہ بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جا کے بند بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا یوسیج میں چلے جائیں اور یہاں پہ موبائل بیگراؤنڈ ڈیٹا جو اس کو بند کر دیں تو آپ کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ کسی بھی اپلیکشن کا بند بھی ہو سکتے ہیں اگلا ہمارے پاس اپشن جو ہے سمارٹ کلین اپ کا تو اس میں اگر آپ اس کو انیبل کرتے ہیں بیسیکلی ایسی چیز ہے کہ آپ کا موبائل سپیسیفک ٹائم آف دے دے پہ خود بخود کلین ہو جائے گا اگر آپ اس کو شیڈیول کر دیتے ہیں تو مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں اب اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر ای آئی ٹرانسلیٹ آ جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ای آئی ٹرانسلیٹ کا ایک ببلس ہے جو آپ کی سکرین پر آ جاتا ہے اگر آپ اس کو کسی بھی اپ میں use کریں گے تو وہ ساری اپ کو translate کر دے گا اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر depend کرتا ہے آگے سمارٹ چارج آ جاتا ہے سمارٹ چارج ہے امپروو یور چارجنگ پروسس پر ریل ٹائم ریمانڈر تو ہیلپ یور وائیڈ اوور چارجنگ تو یہ آپ کو ریمانڈرز وغیرہ شو کرواتا ہے کہ آپ کا موبائل چارج ہوگی آپ اس کو اتار لیں تو اس کی طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا موبائل اوور چارج نہیں ہوتا اور آپ کی بیٹری کی لائف ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے آگے آ جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ فونکشن جو کہ ایپ لاک ایپ لاک آپ دو طریقے سے ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ پیٹرن لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ فنگرپرنٹ لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ میں ایپ لاک میں جو بھی آپ موبائل کے اندر اپلیکیشن ان کو لاک کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بندہ اس میں جو اپلیکیشن کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتا اب میں آپ کو جا کے دکھا دیتا ہوں ان کو میں نے کروم کو لاک کیا تھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر میں کروم کو اپن کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ آپ جو اپنا جو فنگر پرنٹ جو ہے یا پھر آپ کا جو پیٹرن ہے اس کو یوز کریں تو میں یہاں پہ اپنا پیٹرن لگا دیتا ہوں تو آپ کا جو کروم ہے وہ اپن ہو جائے گا اس کے لیے کے لیے آپ کو اپلاک کو یوز کر سکتے ہیں میسے سیکیورٹی میں یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے تین چیزوں کو اگر مارک کر دیا وٹس ایپ کو اگر مارک کیا ہوئے آپ نے تو جب بھی آپ کے میسے جائیں گے اور آپ کا فون لگ سکرین پہ ہوگا جس بندے کا میسے جائے یا پھر جو میسے جائے وہ نہیں دکھائے گا جس یہ دکھائے گا کہ آپ کا وٹس ایپ پہ کوئی میسے جائے اگر آپ اس کو یہاں پہ یعنی کے نیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے پروٹیکٹ کا جو آئیکن منہ ہوگا ہے اس کو اوکے کر دیں تو آپ کا جو میسے جائیں وہ وائیڈ ہو جائیں گے ہمارا یہ پہلے سکرین ہے وہ ساری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جو کی ہے میں نے آپ کے سارے فنکشنز بتا دی ہیں اب چلتے ہیں ٹول پاک کی طرف تو ڈیپ کلین میں آگر جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈیپ کلین نظر آتا ہے تو ڈیپ کلین میں آپ کو جو ہے وہ امیجز نظر آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے فنکشن پہلے تو دیکھنے کو مل جاتے ہیں کلین وٹس ایپ جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں امیجز میسے جو بھی آپ امیجز ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ایپ منیجمنٹ اور آپ کوئی ایپ جو ان انسٹال کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز آر ڈیو ایپ ڈیٹا لارج فائلز اور انسٹالیشن پیکج انسٹالیشن پیکج بیسکلی اپی کیز ہی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں اگر آپ ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایک ایک آپشن میں جا کے آپ آپ اس کی جو سپیسیفک چیزیں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر میں ہمارے پاس گیم موڈ آ جاتا ہے اگر آپ موبائل پر گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں بیسکلی میں موبائل میں گیمنگ نہیں کرتا تو میں اس کو انیبل نہیں کر رہا یا نوٹیفیکیشن مینجمنٹ نوٹیفیکیشن مینجمنٹ میں بیسکلی آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن کن کن ایپس کے اپنے موبائل پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں پہ کسی اپلیکیشن کا نوٹیفیکیشن اگر نہیں رکھنا چاہتا فار ایکزمپل آفس کا یا پھر میں نیچے آ جاتا ہوں تو یوٹیوب کا اگر میں نوٹیفیکیشن بند کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اتنی آسان طریقے سے آپ نوٹیفیکیشن ان کو بند کر سکتے ہیں آٹو سٹارٹ مینجمنٹ آٹو سٹارٹ مینجمنٹ یہ ہے کہ بیسیکلی جب بھی آپ فون کو بند کرتے ہیں اور دوبارہ فون کو آن کرتے ہیں تو یہ جو اپلیکیشن یہاں پہ انیبلڈ ہوں گی وہ فون کے آن ہونے کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گی تو اگر آپ آٹو سٹارٹ میں کسی چیز کو بند کر دیں گے تو جب دوبارہ فون آن کریں گے تو وہ اپلیکیشن آپ کے فون کے آن ہونے کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگی تو جن جن اپلیکیشن کو آپ بند کرنا جاتے ہیں یہاں سے بند کر سکتے ہیں میری ایک ورٹس ایپ پلاوڈ ہے کیونکہ ورٹس ایپ میں زیادہ یوز کرتا ہوں تو جب بھی میں فون آن کرتا ہوں ساتھی ورٹس ایپ پلے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگلا اپشن ہمارے پاس ایپ منیجمنٹ کا ہے ایپ منیجمنٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن کو اننسٹال کر سکتے ہیں جو جو بھی اپلیکیشن آپ yuze نہیں کرتے یہاں سے مارک کریں اور ایک کی کلیک میں آپ دو تین یا جتنی بھی آپ اپلیکیشن انسٹال کرنے ساتھ ہیں ان کو انسٹال کر سکتے ہیں ایپ منیجمنٹ میں اور یہاں پہ تین ڈارٹس پہ کلیک کریں تو ساٹ بائی یوزی ٹائم کے جتنی زیادہ آپ نے اپلیکیشن یوز کیا اس کے لحاظ سے آپ اس کو اوپر لے کے آئیں یا پھر سائز کے لحاظ سے ایپ منیجمنٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے لیے فائل موور فائل موور میں یہ ہے کہ آپ اپنے فون سے جو اپنی فائلز ہیں وہ ایسٹی کارڈ میں شیفٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میں نے پرسنیلی اس میں جو ایسٹی کارڈ ہے وہ نہیں ڈالا ہوا تو اگر میں ایسٹی کارڈ ڈالی ہوں تو میں اپنی فون کی فائلز کو اپنی میمری کارڈ کے اندر جو ہے وہ موو کر سکتا ہوں آگے ہمارے پاس سیکشن آگے ہے سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی کا تو اس میں حرائسمنٹ فیلٹر ہے اس میں آپ کو فون کو علاو کرنا پڑتا ہے پھر آپ جو بھی ہے یہاں پہ اپنے جو آپ کو نمبر تنگ کر رہا ہے یا اس میں آپ بلاگ کر سکتے ہیں اس نمبر کو اور پھر اس نمبر کے فون یا میسیج جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوں گے آگے سپیڈ پروٹیکٹر والا آپ کو آپشن جا وہ شو ہوگا تو سپیڈ پروٹیکٹر میں آپ نیٹورک کی سپیڈ چیک کر سکتے ہیں سپیڈ بوسٹ کر سکتے ہیں ٹیٹا مینجر ہوئی جو آپ پہلے یوزکار ہے اگلا آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے پیمنٹ سیکیورٹی کا تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ایپ جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ پیمنٹ سیکیورٹی کو نیبل کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی لیکھا ہوئے آن لائن شاپنگ پیمنٹ پروٹیکشن پیمنٹ انوارمنٹ سیکیورٹی تو یہاں پہ آپ کسی بھی ایپ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں جو پیمنٹ ہے اس کو سیکیور کیا جائے گا جو بیسک بیسک فیچرز ہیں ان کو تو میں یوز کرتا ہوں لیکن جو پرائیویسی یا سیکیورٹی ریلیٹڈ فیچرز ہیں ان کو میں زیادہ تر یوز نہیں کرتا کیونکہ ڈیویلپر ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا لاسٹ بٹ ناٹ دے لیسٹ ہمارے پاس جو موسٹ ایپورٹنٹ فنکشن ہے جو انفینکس کے موبائل کا ٹریڈ مارک رہا ہے وہ ہے ایک سائیڈ تو ایک سائیڈ کی مدد سے اپنے پیکچرز ویڈیوز اور ریکارڈنگز کو ہے وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیفٹی پاسورٹ چینج کرنے کی فیسیلٹی مل جاتی ہے سیفٹی کوسٹن چینج کرنے کی فیسیلٹی مل جاتی ہے تو اس کے بارے میں میں آل ریڈی پانچ یا چھے ویڈیو بنا چکا ہوں تو ان ساروں کی جو لینک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں میں پروائیڈ کر دوں گا تو آپ نے ایک سائیڈ نیا یا پرانا جس کے بارے میں بھی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ ان ویڈیوز کو کلک کر کے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں سیٹنگز فیڈ بیک اپگریٹ فیملی گیم اور شیئر کے جو آئیکن ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سیٹنگ میں میں وہ ساری سیٹنگ آپ کو بتا چکا ہوں جو پیشلی دیکھنے کی ویڈیو تھی اس کا بھی لینک آپ کو ٹسکرپشن میں مل جائے گا تو فیڈ بیک میں آپ کو فیڈ بیک دیں سکتے ہیں کہ آپ کو اپلیکیشن میں کچھ اچھا نہیں لگا یا کچھ بگ بغیرہ آپ کو فیس کرنے کو ملے ہیں تو وہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں اپ گریٹ پہ آپ آ جائیں تو یہاں پہ اپلیکیشن کو آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں فیملی میں آپ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ایڈ ہیں بیسیکلی تو ان کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو گیم بھی یہ ایڈز یہ ہیں تو یہ سارے جو فنکشنز تھے جو جن کی مدد سے آپ فون ماسٹر کو کمپلیٹلی آپ کو ایک ایک فنکشن میں نے ابھی سمجھا دیا تو آپ اگر فون ماسٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان سارے فنکشن کو آپ اپنے مائن میں رکھیں گے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میں نے ان ڈیپس ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو فون ماسٹر کی ہر فنکشن کا پورا پورا نالیج ہو جائے اگر آپ فون ماسٹر کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اپٹیمائز طریقے سے یوز کر پائیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور اس کے ساتھ جو جو انفینکس کے فونز کو یوز کرتے ہیں میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا کیونکہ مجھے آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے کہ میرے چینل پہ 98% جو ویوز آتے ہیں وہ ان لوگوں سے آتے ہیں جو کہ میرے جو چینل نے ان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈی کائنڈی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس جیسے ویڈیو میں لے کر آتا رہتا ہوں ہر دوسرے دین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے انفرمیٹڈ ٹیک ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ عطا اور ایمان کو اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا تیک کیر اللہ حافظ موسیقی